دوستو ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے کہ گریب پیدا ہونا انسان کا قصور نہیں لیکن گریب ہی مر جانا بے شک انسان ہی کا قصور ہوتا ہے اس دنیا میں بہت سیاسے لوگ موجود ہیں جو بہت ہی گریب ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ اپنی جوانی میں اتنی محنت کرتے ہیں کہ ان کے بچے دنیا کے امیر تین بچوں میں شمار کر جاتے ہیں اس لیے آج کی سویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے پانچ امیر تین بچوں کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کا لائف شیل بھی آپ کو دکھاؤں گا نمبر ون راشد سٹریپ بلحاصہ دوستو موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والا یہ بچہ دبائی کے جس فارماؤس میں رہتا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ راشد کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے لیے سپیشل بنائے گی موٹر ویکل کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس فارماؤس کی سب سے خاص بات اس میں موجود یہ شاندہ ارزو ہے جس میں پانچ سو سے بھی زیادہ جانور ہیں راشد کو مہنگی ترین گاریاں اور جوتوں کا بھی زیادہ شوک ہے اس بچے نے اپنے فارماؤس کے اندر ہی جوتوں کا بہت بڑا شورم بھی بنا رکھا ہے اس کے علاوہ اس امیر ترین بچے کے پاس مہنگی ترین گاریاں بھی موجود ہیں حال ہی میں اس بچے نے اپنی ہی سارگلہ بر خود کو ہی فراری کار بھی گفت کی تھی جسے راشد نے ٹو میلین ڈالر میں فراری کمپنی سے اس کار کو خود ہی اپنی مرزی کے انطابق ڈیزائن کروایا تھا بہت ساری مہنگی کار ہونے کی وجہ سے بہت سارے ہالی ووڈ اور بولی ووڈ سٹار اس بچے کے دوست ہیں اور یہ سٹار دبائی میں صرف اس بچے کا فارماؤسی دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس کے علاوہ یہ راشد بہت سارے کام یا بزنس بھی مینج کر رہا ہے نمبر ٹو شیخ حمدہ دوستو شیخ حمدہ جو کہ دبائی کے شیخ محمد بن راشد کے بیٹے ہیں جو اپنے شائرانہ انداز کی وجہ سے بھی کافی زیادہ مجھوڑ ہیں اگر شیخ حمدہ کی امیری کی بات کی جائے تو ایک دفعہ اسے ایک اون پسند آ گیا شیخ حمدہ نے اس اون کو پندرہ کروڑ روپے میں خریب لیا اس کے علاوہ شیخ حمدہ کے پاس آٹھ ہیسی کارز ہیں جو زمین کے ساتھ ساتھ پانی پر بھی چال سکتی ہیں اور اس جیسے دبائی میں کارز کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے اس کے علاوہ شیخ حمدہ کے پاس چالیس جہاز بھی موجود ہیں جن میں سے ہر جہاز کی قیمت تقریباً 30 بلین ڈالر ہے اور شیخ حمدہ مہنگے ترین گوروں شیروں اور شہین پالنے کا بھی شوکین رکھتا ہے نمبر تھری جیڈن سمیت دوستو اگر آپ نے بہت ہی فیموس مویدہ کا آٹھے کچھ دیکھی ہے تو آپ اس بچے کو ضرور جانتے ہوں گے کیونکہ جیڈن نے اس مووی میں پارکر کا رول پلے کیا ہے دوستو اگرچہ اس بچے کے والدہیں بہت امیر تھے لیکن جیڈن اپنے دم پر دنیا کا امیر تین بچہ بننا چاہتا تھا اسی لیے انہوں نے ایکٹنگ کے ذریعے سے کافی شورت حاصل کی اس بچے نے چھوٹی سی عمر میں ہی اتنی محنت کی کہ آج وہ ہالی ووڈ کے سٹار میں شامل ہوتے ہیں اور جیڈن نے داکراتک ان مووی میں رول پلے کرنے کے لیے تین ملین ڈالر لیے ہیں جو کہ پاکستان تقریباً چھالیس کروڑ پچاس لاکھ روپے بنتے ہیں دوستو دوہزار انیس کی رپورٹ کے مطابق جیڈن کی اٹکرانٹ نیٹورٹ تقریباً چودہ ملین ڈالر ہو چکی ہے اس کے علاوہ جیڈن کا پرسنل کلاس برینڈ بھی ہے اس برینڈ سے بھی یہ بچہ کافی پیسے کمال لیتا ہے اور جیڈن نامی اس بچے کو ترہ ترہ کے ہیر سٹائل بنوانے کا بھی بہت شوک ہے اور دنیا بار میں لوگ اس کے سٹائل کاپی کرتے ہیں نمبر فور شمیل ظاہر دوستو آپ اس بچے کو تو جانتی ہوں گے جو کہ اس وقت ٹک ٹاک سٹار بھی مانا جاتا ہے دوستو اس بچے کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بچہ پاکستان کا سب سے امیر تین بچہ ہے دوستو اگر آپ اس بچے کے باپ کے بزنس کے بارے میں بات کریں تو اس بچے کے باپ کا آئی ٹی کا بزنس ہے اس بچے کو کھانے کا کافی زیادہ شوک ہے جو کہ اس کی صحت کو دیکھ کر ایسا لگتا بھی ہے اس کے علاوہ اس بچے کے پاس ایک لیمبر کی نیکار بھی موجود ہے دوستو اس بچے کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے آپ کیا یہ بچہ پاکستان کا سب سے امیر تین بچہ ہے مجھے نیچے کمین میں ضرور بتائیے گا نمبر فائف جوڈن کیزی دوستو اس بچے کو بچوان ہی سے پروگرامنگ کا شوک تھا اسی وجہ سے اس بچے نے نو سال کے عمر میں پروگرامنگ کے بارے میں کافی کچھ سیکھ لیا تھا کیونکہ یہ بچہ دن ڈاٹ کمپیورر پر کچھ نیا سیکھتا رہتا تھا اور اپنی پرہائی کو زیادہ وقت نہیں دیتا تھا اسی وجہ سے اس بچے کے والدہ نے اس کے بارے میں کافی زیادہ پریشان رہتے تھے لیکن جوڈن نے بارہ سال کے عمر میں ایپ شورٹ میں گیم بنا رہا لی اور پھر اس گیم نے اس جوڈن کی زندگی تبدیل کر کے رکھتی اس کے بعد اس بچے نے اپنی ایک کمپنی بنا لی اور اپنے والدین کو کہا کہ وہ اس کی مدد کریں اس کمپنی میں چلانے میں اس طرح یہ بچہ دنیا کا امیر ترین بچوں میں شمار کیا جاتا ہے جی تو میرے بھائی آج کس ویڈیو میں آپ نے دنیا کے پانچ امیر ترین بچوں کا لائفٹرل دیکھا آپ کو ان میں سے کس بچے کا لائفٹرل پسند آئے مجھے نیچے کمینڈ میں ضرور بتانا اگر آپ اس طرح کے مزید ویڈیو حاصل کرنا چاہتے تو نیچے ریڈ بٹن پر کلیک کر کے میرے چینل کو سبکرائب کر لو ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ہلکا سا ٹچ کر دو آج کس ویڈیو میں اتنے ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں اللہ حافظ